میں تاریخ بال صاحب آپ سے سر جانا چاہوں گا آپ اس حوالے سے کہیے گا آج قومی سمبلی میں ہم نے دیکھا اپوزیشن نے بڑا شدید احتجاج کیا میں بھی پریس گیلری میں موجود تھا آپ لوگوں نے لیجسٹیشن کر ڈالی ہے انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان کیا ہے اور علی محمد خان صاحب جو آپ کے کلیگ ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ قومی سمبلی کے ہاں اس کی چھت پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور اس کے تحت جو ہے یہ وہ بھی حوالہ دے رہے تھے وزیر قانون بھی اس کا حوالہ دے رہے تھے آپ بھی مذہبی پس منظر رکھتے ہیں تو ایک تو اس کا سیاست میں کتنہ عمل دخل ہونا چاہیے اور یہ اب سپریم کورٹ میں دوبارہ لینڈ کرنے جا رہا ہے آپ کی لیجسٹیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد نبی علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ انوار تینکیو فر کالنگ می ٹوڈے بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ منسٹر صاحب نے کہا اللہ کے 99 نام اوپر ہیں محمد صاحب نے کہا کوئی نام ہے یہ سارے جو آپ شور کر رہے ہیں یہ حلفن مجھے بتا دیں کہ کیا کانسٹیشن کی دار و مدار پارلیمنٹ میں ہے کانسٹیشن پارلیمنٹ نے لکھنا ہے یا ججز نے لکھنا ہے کیونکہ اور ججز خود کہتے ہیں ججز خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم جس نے لا بنانا ہے اور لا لکھنا ہے ٹھیک تو پھر جب آپ ججز خود یہ کہتے ہیں تو یہ چوتھی بار ہے جو انہوں نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں کانسٹیشن کو ری رائٹ کرنی کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہوا ہے آپ کی بار ٹھیک ہے کہ آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیٹیں چینگیں جس وقت تھا اس وقت کبھی ایک پارٹی کے ساتھ جانے ہی کوشش کر رہے تھے کبھی دوسری اپنی پارٹی کا نہیں کر رہے تھے دوسری پارٹی کا تو نشان ہی دیا نہیں میں کہہ رہا ہوں اب آپ کے بھی جو مدے مقابل تھے آیا زمیر صاحب بلے کے نشان پر تو نہیں لڑے نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب ٹائم تھا اس وقت تو نے ڈٹ کے اپنا مقابلہ نہیں کیا دائیں باہ باگتے رہیں اس وقت کچھ یہ تھا کہ وقت پہ یہ جاتے سپریم کوٹ میں اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے بلے کے نشان ہمیں ملنا چاہیے ہم نے ایک چلی لڑا ہے اسی طرح جس وقت انہوں نے لسٹ دینی تھی اپنی سنی اتحاد والوں نے انہوں نے اس وقت یہ کہا ان کی لیڈر نے کہ میں تو خود ازاد الیکشن لڑا ہوں لہذا مجھے سیٹوں میں سیٹیں کلیم نہیں کرتا آمد رضا صاحب نے کہا تو اب جب کوئی بعد میں ایجاد آیا ان کے پاس تو آپ جو تھرڈ مجارٹی آ جائے گی گورمنٹ کے پاس اور یہ روز لے ریگولیشن پاس کریں گے اور شاید کچھ ایسے روز لے ریگولیشن آ جائیں جس میں بہت سارے معاملات پاکستان کی سیدھے ہو جائیں گی ٹھیک ہے ان کو چاہیے تھا کہ اب ہم اگر اب ایون آئی وڈ کال جو جیجز کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا پرابلم تھا تو why کونٹو جو کنسل کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو لکھ کے بیٹے یا اطلاع کرتے یا پرائیم میسٹرز کے ساتھ بات کرتے کہ سر یہ لکونہ ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کو کانسٹویشن کے اندر سیدھا کرنے لیکن اب یہ دوبارہ لینڈ کرے گا سپریم پورٹ دیکھنا میں بتاتا اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے اٹیک کیا پارلیمنٹ پر جب آپ ہمارے حدود کو کراس کر کے کانسٹویشن کو چینج کریں گے کان بی کان بی کال کانٹر اٹیک ہی ہے ہے کانٹر اٹیک ہی ہے یہ آپ نے اٹیک کہا ہے میں تو دیکھنا ہوں تو یہ تو پھر آپس پہ ازاروں کے درمیان تو اٹیک کانٹر اٹیک نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم already اتنی زیادہ مسئبتے میں ہیں یہ الیکشن کی سیٹیں آج کل پرسوں کیا ہوگا یہ تو پتہ نہیں ہے کسی اس لئے ہم نے بھی پھر آگے پارلیمنٹ کا حق بنتا ہے آپ ہمارے حکود کی یا ہماری اتھارٹی یا آپ ٹریس پاسنگ کریں گے تو ڈیفنیلی وی لائک تو سٹاپ یو لیٹ یو دو پارلیمنٹ نے یہ کام کیا اب ججز کو بھی یہ صبر سے کام لینا چاہیے اور پی ٹی آئی کو صبر سے کام لیں آپ کوٹ میں جائیں گے پھر کیا ہوگا یہ معاملات اس پہ آتے ہیں کوٹ پہ سر دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں میں ڈاکٹر شیمیلہ صاحب بہت شکریہ تو اب تاہر صاحب عمل ترامت نہیں ہوگا جو ہمارے لیگل اپنینین آیا ہے حارون رشید صاحب جو انڈیپینڈنٹ ایکسپورٹ ہیں اور لائر ہیں ان کا یہ کہنا ہے تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب نہیں ہوگا عمل ترامت تو کنٹمٹ کا پہلو آتا ہے کنٹمٹ آف سپریم کورٹ کا پیسکے پہ عمل ترامت نہ ہونے پہ تو وہ بھی ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ سمتی ہے یہ کنٹمٹ ہے تو کیا ساری پارلیمنٹ اس کنٹمٹ کے نیچے آئے گی اچھا یہ نہیں ہے انڈویجیلز یا کچھ دو تین بندوں کا ڈسین نہیں ہے یہ جو پارلیمنٹ میں کہتا ہوں مجاریٹی پارلیمنٹ ان یہ فیصلہ کیا ہے چاہے اپر ہاؤس ہے چاہے لائر ہاؤس ہے دونہ ہاؤس میں یہ پاس ہوا ہے سو سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ لائر اور جب وہ خود کہتے ہیں کہ جی سپریم ہے پارلیمنٹ لا بنانے میں تو دین دیشل لسن ٹو آس جو ہم نے لا پاس کیا ہے اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو انہوں نے پہلے قانون بنایا ہے وہ اوور رائٹ ہو گئے بائی دس رول جو آج پاس ہوا ہے اسمبلی میں سو پارلیمنٹ نے رول ہے اب اس پہ عمل درامت نہیں ہونا چاہیے ایکچولی کیوں کہ اگر اس پہ عمل درامت پہلے وہ جو سپریم کورٹ کا تھا پیکٹیسن پروسیجر وہ اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ پہلے ختم کیا تھا قانون سازی آپ لوگوں نے کی اب دوبارہ آپ لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون سازی سے ختم ہو سکتا ہے یہ بھی سوال ہے میرے ذہن سپریم کورٹ کا فیصلہ بات یہ ہے کیونکہ یہ لجسلیشن ہو گئی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو آئین کے اندر ہونی چاہیے یا آئین میں پارلیمنٹ ایڈ کرنا چاہیے آپ نے دیکھو کتنے آرٹیکل بیچ میں شامل ہویا ہے اس میں آئین میں ہوئے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی وہ آئینی ترمیم ہوتی ہے آئینی ترمیم جب بھی آپ نے چاہے آپ نے کانسٹیوشن میں چینج کی ٹھیک ہے تو اگر یہ ضرورت پڑے گی تو کانسٹیوشن میں چینج جائے تو لائے جائے ویڈیوشن گے کیونکہ ایس پر کل یہ کسی عمل سے ملے گی این مرادا بنائی ایک تک اکٹ آف پارلین ہمیں جس کے سامنے لیے ہاں مجھاڈ آئی جالی مجھاڈ ہے اہم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ مربانی ان حالات میں جو ججز ہیں دیکھے ملک کے حالات کیا ہیں اوکی اے دیر ویرے شیونئر پیپر، بڑے پڑے لکھے اور یہ بھی دو جنہاں دیسنٹک نوٹ دیا ہے جنہاں رون عنہ رہے سپریم کوٹ کے جج ہیں کسی آم آدمی انترسی mengلے جی وہ تو پناہنا ہے اور بہت زیادہ شکین انڈی ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین کے اگنس جا رہی ہیں یہ تو آپ کا نکتہ آگیا ہے جو ڈاکٹر شمیلہ فاروقی صاحب نے بات کی کہ بہت سے مسائل ہیں جماعت اسلامی کا دھرناو ہے آئی بی پیس کا ایشو ہے مہنگائی ہے جو آپ لوگوں کو بھی ظاہر بات ہے اس کا اطراک ہوگا اور متفرق بڑے ایشوز ہیں ساتھ میں جیسے میں نے بات کی مشرق وسطہ کی سیچویشن ہے تو ایسے میں کیا ایسا کوئی روڈ میپ ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں کم از کم جو بڑے ایشوز ہیں ان پر یکسو ہو کر آگے بڑھ پائیں دیکھیں جی آئی پرشنلی فیلی اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی اب وہ کہتے ہیں ہم تو صرف فوج کے ساتھ بات کریں گے ادھر فوج کو جانور کہتے ہیں ادھر ان کو کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے بائی دے تو پھر بھی جب بات آئی یہ تو کہتے ہیں ہم نے فوج کے ساتھ بات کرنی ہے اسی چیف وارنی شتاف کے خلاف کیا کیا انہوں نے نہیں کہا پوری دنیا میں بدنام کرنے کوئی اب حرکت ہے ہم نے اس سے بات کرنی ہے پارلیمنٹ اس ڈی پلیس یہ ایسا گھر ہے جہاں پہ ہم سارے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کے آپس میں بات کر سکتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں آنے چاہے پارلیمنٹ سے باہر یہ فیصلے کرنے کی کوشش نہ کریں وہ جو محمود عزیز صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب وزرداری صاحب سے رابطہ کریں گے اور سیاسی مذاکرات کی بات کریں گے دیکھیں جی کریں نا جو آج شریف سے زرداری سے رابطہ کریں یا چکزئی صاحب جو ذمہ داری جو لیے لکرے نا وہ اور بتائیں ان کو بھی بتائیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ داری اٹھائیں اور جائیں کہ بھائی یہ معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے ملک کے دعو پہ مت لگاؤ ملک کے خاطر ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے میں آج کہہ تمہیں بالفرد آج بالپاس ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ یہ وہاں شور شرابہ کرتے ہیں ہر قسم کا مطلب جو بیٹھے ٹیبلوں پہ اور جو کوئی شک کاری ڈسکس کرتے ہیں ایسے نہیں جی ایسے ہونی چاہیے شاید کوئی وہاں سے چھوٹا موٹا رستہ نکل آتا کہ چلو یار ایک دو ایمیڈمنٹس ان کی بھی بیچ میں ڈال دو لیکن نہیں ایک علی مہنٹ خان صاحب نے سجیستو کی تھی وہ شاید ریجیکٹ ہو نہیں جی نہیں دیکھ میں یہ کہتا ہوں ایک کی ہے نا وہ ہی بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں اسیمبلی اس لیے بنی ہوئے ہیں کہ آرام سے بیٹھ کے ڈسکشن کریں اپنا پوائنٹ آ ویو دیں دوسروں کو سنے ڈی آر نارڈی ڈی ڈو ڈایٹ وہ جس دن سے آئی ہیں سوائی شور کریں ہاں جس اکتا ہوں خود تک ریرے کرنی ہوتی ہیں پھر آرام سے بیٹھتے ہیں جب بھی ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں یا قانون کی کوئی بات ہونے لگی ہے اتنا شور کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے چلنے دیں اور شاید ان کے ذنبے ہی ہے کہ ہم اتنی بڑی گڑ بڑ کریں گے نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے پھر کی ہوئے گا جہاں نہ کھیڑن دیاں گے نہیں سر کچھ نہیں ہوگا یہ گورنمنٹ چلے گی پانچ سال میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا ہاں یہ گورنمنٹ چلے گی پانچ سال یہ جو نئیر بخاری سال میں جو پیپلس پارٹی کی سیکٹری جنرل ہے نکر شرمیلہ صاحبہ کی جماعت سے ان کا بیان بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا سر ان کی اپنی سوچ ہے میری اپنی سوچ حکومت ان کے ساتھ ان کی ووٹوں کے ساتھ کھڑی ہے میں کوئی کہتے ہیں نہیں ابھی آپ داری سالے اگر آپ دیکھیں پیلو پارٹی ہے ساری چونوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے ہمارا ساتھ چال رہے ہیں چھوٹی موٹی دیکھنا یہ یہ آواز آتی زہداری صاحب جیسا جو سٹالورٹ ہے پولیٹیکل سٹالورٹ ہے ہمارا ساتھ سے کہ پی ایس ڈی صرف اس سے نہیں کی ہوئی ہے تو اگر جیسے لوگ نواز شیف جیسے لوگ بیٹھ جائیں اور ادھر سے یہ اپنے کو سٹالورٹ دے دیں جو شعور رکھتا ہو کہ پولیٹکس کیا چیز ہے صرف ڈنٹے سے پولیٹکس نہیں چلتی ہے پولیٹکس دماغ سے اور بیٹھ کے گیو ان ٹیک سے چلتی ہے گیو ان ٹیک کہ چکر میں نہیں آئیں گے صرف آرمی چیز سے بات کرنا چاہیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی پاکستان کا مسئلہ ہے ادھر تو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد روز نارے مارتے ہیں صبح آ کے تو پاکستان زندہ باد کرنا ہے تو بھائی اس کو زندہ کرنا ہے ہم نے تو بیٹھو بیٹھ کے ایسے معاملات تیہ کرو کہ ہم پاکستان کو فیچر کی طرف لے کے جا سکے شرمیلی صاحبہ اس پہ آپ کو کومنٹ دینا چاہوں گا